بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایچ بیل پی ایسل سیزن نین کے نمے میچ میں پشاور ظلمی نے ملتان سلطان کو شکست دے کریمنٹ کی پہلی کامیابی حاصل کر لی پشاور ظلمی کی اس کامیابی پر انڈین میڈیا کا کیارہ دے مال ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں پھر اس پر بات کرتے ہیں ملتان سلطان یعنی کی رزوان اور بابا رازم کی تیم کی بیچ میں جو مقابلہ تھا وہ کمال کا مقابلہ تھا اگر مقابلہ تھا اور زبردست ناش تھا ہر ایک سیکنڈ لگ رہا تھا یہ جیتے یہ جیتے یہ جیتے لیکن دو مومنٹ ایسے رہے جہاں پر دھڑکنے کمزور دلوالوں کے لیے پریشان کرنے والی تھی ایک وہ جو سترہوا آور تھا جس میں پہلی بال پر ڈبل جاتا ہے آپ ریلاکس کرتے ہو سیکنڈ بال پر وکیٹ جاتا ہے کیونکہ لک سائٹ پر بہت لمبی باؤنڈری تھی اور پھینٹا پڑتا اور کیانچواتا ہے اس کے بعد اسامہ میر آتے ہیں چھکا آپ کو لگتا ہے اوکے میش کافی کلوز جا رہا ہے ابھی تو کافی دور ہے پھر اکلی بال پر پھر چھکا آپ کو لگتا ہے اوکے لیکن پھر ایک شاندار شاٹ اور کیچ نیکسٹ ویلی بھلے بازی کرنے آتے ہیں بال آتی ہے اور سیدھا مارتے ہیں سیدھا مارتے ہیں ویلی اور وہ جو بال ہے یار وہ کیش پکڑ لی جاتی ہے بٹو جو کیش پکڑنا تھا وہ کیا جو مسلی نے کیش پکڑا تھا وہ صحیح تھا غلط تھا یہی چرچہ چلتی رہی کیونکہ بال اندر تھی فیلڈر اندر پہلے باہر سے بال پکڑا اندر گرا بال اچھا لی اس کے بعد پھر باہر آ کر پکڑا لیکن اس میں اتنا سا معاملہ اور وہ کیش کا جو اتنا سا اینگل تھا جوٹا اٹھا تھا جب جمپ کر لیا یا جوٹا لگا تھا جب اندر سے کیش پکڑ لیا وہ میچ کا اثر ہو گیا کیونکہ یہاں پر ملتان سلطان کی جو ہار ہوئی ہے وہ پانچ رنوں سے ہوئی ہے پیشاور ظلمی پانچ رنوں سے جیتی ہے اور اگر وہ کیچ نہیں ہوتا یا کیچ ہو جاتا تو شاید چھے رن سے رزوان کی ٹیم لی جاتی اس سوال کو لے کر چرچہ چلتی رہ گی کیونکہ تھرڈ امپائر نے ایک بار نہیں دو بار نہیں کم سے کم پندرہ بار اس ریویو کو دیکھا ہے اور اس پندرہ بار ریویو دیکھنے کے بعد جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ پیشاور ظلمی کے حق میں گیا جس نے پانچ رن سے ناجت لیا پیشاور ظلمی کے پلیئر خوش تھے کہ yes we did it لیکن سامنے ملتان سلطان سچائے ویلی ہوں یا ان کے جو ڈگاؤٹ بیٹھے پلیئر تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ بیمانی ہے یہ آؤٹ نہیں تھا یہ چھے تھا وہ اشارہ بھی کر رہے تھے سکرین پر دکھایا جا رہا تھا کہ وہ اشارہ تھا گزب کا مچ تھا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا آپ مانتے ہو کہ وہ آؤٹ تھا یا آپ یہ مانتے ہو کہ وہ آؤٹ نہیں تھا گروہ وہ نوٹ آؤٹ تھا جس سے بیمانی سے آؤٹ دے دیا گیا کیونکہ دونوں کو لے کر question بہت زیادہ ہیں اور یہ question بنی رہی ہے حالکہ افتقار احمد نے پھر کوشش کی تھی نوین کے آخریو بنے 22 سن چھے تھے ایک فالتو چوکا چھوڑا اس کے بعد چوکا چھکا پڑا لگا کی میچ پھر بن گیا دو بال پر چھے رن چاہیے تھے میچ جیت سکتے تھے but then نوین شاندہ رہی ہے ملپ افتقار کو لے کر لگا تھا کہ شاید میچ جیت جائیں یار 19 سویں اوور کی پانچری بال افتقار کو دو بال میں چھے رن چیتے لیکن نوین کا بیٹ لگ جاتا ہے اور پیچھے سے کینچ کی اپیل ہوتی ہے اور ہر اس کے اپیل کو امپائر نوٹ آؤٹ دیتے ہیں لیکن بعد میں تھرڈ امپائر اور پھر وہاں پر آؤٹ دے دیا آتا ہے اس کے بعد شہنواز آتے ہیں وہ لپا مارتے ہیں لیکن لپا لگتا نہیں ہے اور رکیٹ گر جاتا ہے انٹریسنگ میچ کمال کا میچ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میچ دوبارہ دیکھنے والا میچ تھا پیشاور زلوین اٹوس جیتا بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان میں عجیب و غریب اتحاس ہے بابار آزم جس ماچ میں چلتے ہیں وہ ٹیم ہار تھی جس میں ٹیم جیتتی ہے اسے بابار رہی چلتے ہیں بابار آج چھٹا پرفارمنس تھی ایک ایوریج پرفارمنس لیکن میچ انٹریسنگ تھا بڑیا میچ تھا ڈیویڈ ویلی کی شاندار گین بازی پھر دیکھنے کو ملی محمد علی ایک بار پھر شاندار تھے اب باس افریدی جو تھے وہ آج تھوڑے مہنگے ثابت ہوئے اسامہ امیر اگن شاندار تھے تو اوبر آل ان کے گین بازی جو یونٹ ہے وہ بہت اچھی ہے ملتان سلطان کیونے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے سنونامنٹ میں ان کی گین بازی کافی بیلنس نظر آتی ہے بہت بڑے بڑے نام نہیں ہے لیکن جو پلیئر ہیں وہ دم لگا کر کھیلتے ہیں اور زبردست گین بازی زبردست کرتے ہیں تھوڑا سا بلے بازی میں اٹھے ہیں یہ مجھے جیت سکتے تھے کیونکہ 179 بہت بڑا سکور نہیں تھا اور 179 نے بھی آخر میں رن بہت دیا نو نے گین بازی تھوڑی سی لاسٹ میں تھوڑی سلوئی ادروایز موقع نہیں تھا حسیب اللہ نے اچھے بلے بازی کی پاول والٹر نے ایک دو شاند اچھے لگایا رومن پاول نے تھوڑی اچھے بلے بازی کی لیوک نے آخر میں اچھا کیا لیوک ایک سفاکٹر تھے لیوک نے ایک اوور بچایا بھی تھا جو سکینڈ لاسٹ اوور تھا but again موقع تھا ملتان سلطان کے پاس رزوان کو لیوک نے آتے آؤٹ کر دیا وہ ایک بہت بڑا سکتر تھا I think اس پورے معش میں لیوک بھی ایک ایک سفاکٹر تھے سارے کے ساتھ کیونکہ 4 اوور میں صرف 13 رن 4 اوور 13 رن دیکھ کر اگر آپ دو وکیٹ نکالتے ہیں اور ادھر 18-20 رن بناتے ہیں اور پریشر بناتے ہیں so I think ایک close contest میں یہ ایک پریشانی کا سبب ہوتا ہے حالانکہ باقی بھی جو گیند باز تھے وہ ٹھیک تھک تھے مطلب جیسے یافر تھے سلمان تھے لیکن تھوڑے economical نہیں تھے لیکن رزوان کا شروع میں آؤٹ ہونا ایک پریشانی کا سبب بنا اس کے بعد ملان نے ایک اچھی پاری کھیلی فانیلی دیویڈ ملان جو تھے وہ باک تھے 25 بولوں پر 52 رن ٹھوکے اور بتایا کہ وہ کتنا دمخم رکھتے ہیں لیکن جو دن ملان چلے اس دن باقی پریئر نہیں چلے خوشدل وہ ایک فالتو شاٹ مارنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے لیکن وہ جو اوور تھا سترہوہ اوور آریف کا I think وہ بہت زیادہ کانٹروورشل اوور تھا کیونکہ اس اوور میں سب کچھ ہو گیا دو پھر خوشدل کا وکٹ گیرا اس کے بعد چھکا چھکا یاسر نے مارا پھر یاسر کا وکٹ گیرا اور اس کے بعد ویلی کا وکٹ گیرا اور I think اس اوور میں ساری کہانی ہو گئے خیر اب آبا راظم کی ٹیم نے اس میچ میں پہلا میچ جیتیا ہے اور اپنی آغاز جو ہے کر دیا ہے پیشاور ظلمی نے ملتان سلطان کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری گیند پر فتح حاصل کر لی پی ایس ایل نائن کے اب تک کے سب سے سنسنی خیز مقابلے میں پیشاور ظلمی سخت مقابلے کے بعد پانچ رنز سے کامیاب پی ایس ایل نائن کا اب تک کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ پیشاور ظلمی نے ملتان سلطان کے خلاف آخری گیند پر کامیابی حاصل کر لی پیشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس اوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ون سیونٹی نائن رنز بنائے پیشاور ظلمی کی حسیبولا نے تھارٹی سیون رنز بنا کر نمائیں بلے باز رہے جبکہ کپتان بابر آزم تھارٹی ون رنز کی اننگز کھیل سکے ملتان سلطان کے جنب سے ڈیویڈ میلان باون رنز کی اننگز کھیل کر ٹاپ سکورر رہے جبکہ یاسر خان نے فارٹی تھری رنز کی اننگز کھیلی ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان آج کوئی رنز بنائے بغیر پویلین لوٹ گئے ایک سو اسی رنز کے حدف کے تعاقب میں ملتان سلطان کی ٹیم ایک سو چوہتر ون سیون ٹی فور رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی یوں پشاور ظلمی کو پانچ رنز سے کامیابی مل گئی واضح رہے کہ ملتان سلطان آج اپنا چوتھا جبکہ پشاور ظلمی اپنا تیسرا میچ کھیل رہی تھی پشاور ظلمی کو دو میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ملتان سلطان تین میچز جیت کر چھے پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر برا جمان ہے جبکہ آج کا میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا